آج سے ایک دہائی قبل اگر زراد کے حوالے سے بات کی جائے جمہ کشمیر میں کیش کراپس کا رہجان گروورز اور فارمرز میں اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ کیش کراپس جیسے سینٹ جرینیم اور روز میری جنہیں نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں کشمیر کے ٹنگ مرگ اور بانورہ فارم میں ڈاکٹر سوپتی نے انٹریڈیوز کیا ان کیش کراپس کا تیل ایکشٹریک کر کے بہت سی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے انہی کیش کراپس میں لیوینڈر بھی ایک ایسی فصل ہے جو اگرچہ نائنٹین سیونٹی ایٹھ سے قبل بھی کشمیر میں اگائی جاتی تھی لیکن اس کے تیل کی کالٹی ان دنوں اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کی پروڈکشن میں کمی واقع ہوئی لیکن نائنٹین ایٹی فائو میں ڈاکٹر تیج کمار زودشی نے اسے ایس ایم فارم علوپورہ شوپیان میں مطارف کیا اور تب سے لے کر کشمیر کے بہت سے علاقوں میں اس کی کاشت عام زمینڈاروں کے طور پر بھی ہوتی ہے اور سرکاری سطح پر بھی اس کی کاشت ہو رہی ہے اس کی ایکشٹریکشن سے جو تیل نکالا جاتا ہے اس کی قیمت بارہ ہزار روپے فی لیٹر بتائی جاتی ہے یہ تیل لوشن سابن سن بانز اور انٹی سیپٹک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس فصل کی کٹائی کشمیر میں آج کل زوروں پر ہے ڈاکٹر تائج صاحب نے اس کو بیلگیریا سے لایا ہے بیلگیریا روز بھی اور یہ لیوینڈر بھی اور یہاں انٹریڈوز کیا ہے بونورا بونورا میں جہاں یہ آر سی آر سی سنٹرل ریسورچ یہ سنٹرل ہے تو اس میں اگریکلٹر کا یوگدان بہت زیادہ رہا کہ اگریکلٹر نے آپ نے جو جتنے بھی فارم ہیں یہاں جو اللہ پورا کا ہے باقی جگہ پر زون پورا میں ہیں تو وہاں زمین پروائیڈ کیا اور وہاں انہوں نے یہ اس کی اپرانس پلاٹنگ کی پھر وہاں سے یہاں آیا وان نائن ایٹی فائو میں یہاں اللہ پورا میں انہوں نے یہ انٹریڈوز کیا تو یہ ہم کہیں بھی لگا سکتے ہیں یہ تک ہم نے چھے کنال میں ہارویسٹنگ کی ہے تو چھے کنال میں ہمارا جو پروڈکشن آیا ہے تو لگ بگ گیرا کوئنٹل گیرا کوئنٹل کے قریب ہمارا جو پروڈکشن آیا ہے بلکل جنابی جتنا ہمارا پروڈکشن نکلے گا کیونکہ یہ جو پر کوئنٹل کے حساب سے نکلتا ہے ہمیں ایک لیٹر آئل پر کوئنٹل کے حساب سے اس کی مارکٹ ریٹ کیا ہوگی ڈپارٹمنٹ کی جو ریٹ ہے اس کی وہ ہے بارہ ہزار جو ہر ڈپارٹمنٹ نے رکھی ہے پر لیٹر کے حساب سے بارہ ہزار ریٹ رکھی ہے اچھا مجھے پتا ہے اس کی کچھ میڈیسنل ویلیوز بھی ہے یا بلکل جناب بلکل جناب یہ جو ہے لوشن جو ہوتا ہے عام انسان جو یوز کرتا ہے لوشن اس میں بھی ہے سوپ میں بھی خدا نخواستہ اس سے علاوہ اگر کسی میں کسی قسم کا کوئی ٹینشن ہو یا پین کلر ملکہ یہ پین کلر بھی ہے بلکل جناب یہ پین کلر بھی ہے اور سن برن اس میں بھی یہ یوز کر سکتے ہیں اور ڈنڈرپ اس میں بھی ساڑھے آٹھ لاکھ یہاں کٹنگ لگائی ہے صرف اسی لئے تاکہ ہم زمینداروں میں ڈسٹریپورٹ کریں گے کیونکہ اس کی بھی ڈیمانڈ ہے یہ کیش کریا پہ ہمارا جو یہ آمنی لگائی ہے ساڑھے آٹھ لاکھ ہم نے نومبر ڈیسمبر اور فروری مارش میں لگایا اچھا ڈیمانڈمنٹ کو چھوڑ کر باقی عام زمیندار کی ابھی بات کہلیں کہاں تک ایک آشت ہو رہا ہے بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے آج بانحل میں آج تک ہوا نہیں اس سال وہاں بھی ہوا ہے وہاں بھی ہوا ہے اور وہاں سے بہت ڈیمانڈیں آ رہی ہیں اور یہاں بھی انتناک ڈسٹنگ میں وہاں بھی ہے پلوامر ڈسٹنگ میں وہاں بھی ہے بڑگام ڈسٹنگ میں وہاں بھی ہے بہت ڈسٹنگوں میں ہے جو عام زمیندار عام زمیندار عام زمیندار ان کے پاس ہے